دجال عربی زبان دجال تمام اقوال ایک ہی محور کے گردگردش کرتے ہوں گے اور وہ ہے دجل اور فریب وہ اندر کچھ کرے گا ظاہر کچھ کرے گا اور اس کے ہر ہر فعل اور ہر ہر قول پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا دجال کو احادیث میں مسیح دجال کے نام سے لکھا گیا ہے مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مسیح عربی زبان میں ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے چہرے کے دو حصوں میں سے ایک حصہ مٹا ہوا ہو ختم ہوا ہو اور دجال کا بھی چہرے کا ایک حصہ مٹا ہوا ہوگا یعنی اس کی ایک آنکھ اور ایک عبرو ختم ہوئے ہوں گے اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدجال ممسوح العین کہ بلا شبہ وہ دجال مٹی ہوئی آنکھ والا ہوگا یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا نہیں ہوگا بلکہ اس کو ایک آنکھ سے بلکل ہی نظر نہیں آتا ہوگا اور اس کی مزید وضاحت دوسری حدیث میں بھی ملتی ہیں وہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ جو ختم ہوئی ہوگی وہ انگور کے دانے کی طرح اس کے ڈیلے سے باہر نکل کر لٹکی ہوئی ہوگی یعنی انتہائی بھدی شکل والا ہوگا اس وجہ سے اس دجال کو مسیح کہا جاتا ہے